اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ میٹ لائب کا سافٹ ایر کیسے انسٹال کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں آئیں سب سے پہلے ہم میٹ لائب کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی سسٹم ریکوائرمنٹس کیا ہے سسٹم ریکوائرمنٹ کوئی خاص طرح کا سسٹم اس کے لیے نہیں چاہیے ہوتا ہمیں سمپل جو بھی ہمارے پاس ونڈوز ٹین ونڈوز سیون یا جانسی بھی ہمارے پاس اپریٹنگ سسٹم ہے یہ سب پہی تقریباً انسٹال ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس جو منیمم ہارڈ ڈسک چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے تقریباً کوئی 3 جی بی آپ کے پاس سی ڈرائیو میں ہارڈ ڈسک جو ہے وہ فری ہونی چاہیے جس ڈرائیو میں آپ نے میٹ لائب کو انسٹال کرنا ہے اس میں راؤنڈ باؤڈ کوئی 3 سے 4 جی بی ہارڈ ڈسک جو ہے اس کی سپیس فری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ 32 بیٹ پروسیسر ہو یا 64 بیٹ ہو آپریٹنگ سسٹم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب پہ ہی ہو جاتا ہے دونوں طرح کے سوفٹیر جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو ریم جو ہے ریم جو اس کے لیے ریکمینڈڈ ہوتی ہے وہ 4 جی بی ہوتی ہے 4 جی بی سے 8 جی بی تک آپ کے جتنی بھی ریم ہے چل سکتی ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں 2 جی بی ریم ہے تو سوفٹیر آپ کا سلو چلے گا اس کی جو ایکزیکشن ہے وہ لیٹ ہوگی اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ کم از کم 4 جی بی مینیمم جو ریم ہے وہ یوز کریں میکسیمم تو اگر آپ کے پاس ہے تو ویل ان گوڈ تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم میٹ لائب کو کیسے انسٹال کرتے ہیں میٹ لائب کا سوفٹیر میرے پاس آرڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو میٹ لائب کا سوفٹیر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے میٹ لائب کا سوفٹیر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ پیجڈ ہے آرڈی کریکڈ ہے آپ اس کو کریک کر کے رن کر سکتے ہیں تو فولڈر اوپن کرتے ہیں یہاں سے سیٹ اپ کو یہ اوپشن ہے سیٹ اپ کو کلک کریں گے اور ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں آپ کا انٹی وائرس جو ہے وہ کریک کو بلوگ کر سکتے ہیں ہم اس کو الوگ کر دیں گے جب بھی جو بھی آپ کے پاس انٹی وائرس ہے وہ اس کو بلوگ کرے گا کریک کو تو ہم نے اس کو الوگ کرنا ہے میرے پاس دیفارٹ وینڈوز 10 کا جو انٹی وائرس ہے وہ انسٹال ہے اس پہ میں نے اس کو الوگ کر دیا تو یہ میرے پاس دو یو وانٹو ریسٹارٹ یور کمپیوٹر یہ کچھ کسی اس طرح کی سیٹنگ جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے تو چلیں اس کو پہلے ریسٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے کچھ افیکٹ آپ کے پاس انسٹال ہے پہلے آپ کا کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوگا تو پھر ہی آپ نیٹ لیب انسٹال کر سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں ریسٹارٹ کرنے کے بعد جی تو ہم ریسٹارٹ کرنے کے بعد واپس آ چکے ہیں سٹارٹ سیٹ اپ پہ کلک کرتے ہیں اور ہم اپنا سیٹ اپ رن کرتے ہیں جیسے ہی ہمارا سیٹ اپ رن ہوتا ہے یہ تھوڑی سی ایکزیکشن کرتا ہے بیک اینڈ پہ تھوڑی سی ٹیمپریری فائل پہ ٹیمپریری فائل لوڈ کر کے تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہے وہ پینل اوپن ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے انسٹال ویڈاوٹ یوزنگ انٹرنیٹ یہاں سے ہم نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ایگری کریں گے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ ایک یہ آپشن ہے دوسری آپشن ہے یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس اس کی کی جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا سوفٹ ائر کا لنک ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کی بھی اویلیبل ہوگی اس فولڈر میں یہ انکلوڈڈ ہوگی اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں گے یہ پیسٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد اس کو ٹپیکل پہ انسٹال کر دیں گے اور یہاں سے جس ڈرائی میں رکھنا ہے اس میں انسٹال کر دیں گے بائی ڈیفال سی میں ہی رہنے دیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کہ سی میں ہمارے پاس سٹورج کتنی فری پڑی ہوئی ہے کتنی ہمارے پاس ہارڈ ڈسک فری ہے تو یہ میرے پاس 8GB فری ہے جو کہ انف ہے ہمیں راؤنڈ باؤٹ کوئی 4GB چاہیے تھی اس لیے میں سی میں ہی انسٹال کر دیتا ہوں اور یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ دو یو لائک ٹو کریئٹ اٹ کہ فولڈر وہاں بھی مجود نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یس آپ کریئٹ کر دیں نیو تو اس کو بھی یس کر دیں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے پاس سٹورج اتنی ہے تو میں نے کہا جی ہے آپ کر دیں تو یہاں فائنلی ہم انسٹال کے بٹن بھی کلک کریں گے تو ہمارا میٹ لائب انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا جیسے یہ میٹ لائب کی یہ سیٹ اپ تقریبا یہ 55 منٹ ریمیننگ مانگ رہا ہے جیسے یہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ میں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں یہاں ہمارا سیٹ اپ کچھ اڈیشنل کنفیگریشن جو ہے وہ مانگ رہا ہے وہ کون سی ہیں یہ تمام کی تمام کچھ اڈیشنل چیزیں مانگ رہا ہے اس کو ہم نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ میٹ لائب وہ کہہ رہا ہے تو اس کو ہم انچیک کر دیتے ہیں یا چلیں کر دیتے ہیں اس کو تو نیکسٹ کرتے ہیں تو ابھی یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو ہم کریں گے ایکٹیویٹ مینولی ویڈاؤٹ انٹرنیٹ یہاں پہ میں اپنا وائی فائی ٹرن آف کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ اس پہ نہ جائے تو یہ میں نے ٹرن آف کر دیا ہے تو اس کو میں نیکسٹ کرتا ہوں انٹر دا فل پارٹ تو یور لائسنس انکلوڈنگ فائل نے تو یہاں سے میں براوز کروں گا یہاں پہ میرے پاس جو فائل پڑی رہی ہے میں نے یو ایس بی میں رکھی ہوئی ہے تو یو ایس بی میں چیک کرتے ہیں کہ میرے پاس کہاں پہ پڑی رہی ہے فائل تو یو ایس بی سے ہم اس کا کریک جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے میں نے یو ایس بی اپنی اٹیچ کر لی ہے ساتھ تو یہاں سے ہم ایک دفعہ اس کو ری فریش کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ری موو بیبل ڈسک ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے تو یہاں سے میٹ لیب میں آ جائیں گے میٹ لیب میں آنے کے بعد یہ ہماری لائسنس سٹینڈالون ڈاٹ ڈاٹ پڑی رہی ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے ایکنیویشن ہیس بین کمپلیٹڈ یہاں سے فینش کرتے ہیں فینش کرنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنفیگر کیا ہے تو بیٹے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میٹ لیب کی کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ بھی انشاءاللہ ہرہمان میں انقریب بنا کے آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کا جو سبجیکٹ ہے میٹ لیب کا انشاءاللہ ہرہمان اس کی کمپلیٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں ٹریننگ یہاں پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا میٹ یا کسی اور جس بھی سبجیکٹ میں میٹ لیب کا دسٹڈی پروگرام میں میٹ لیب کا سبجیکٹ ہے آپ ان ٹیٹوریلز کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہرہمان ان کو اس سبجیکٹ کو پاس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کسی کا کوئیسٹن ہوئی یا کوئی ایرر آ رہا ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کینٹلی میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ میٹ لیب تو یہاں سے جا کے ہم لکھتے ہیں میٹ لیب تو ہمارے پاس میٹ لیب تو یہاں سے اس کو ہم رن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رن ہو کے ہمارے پاس سامنی آنا چاہیے تو یہ ہمارا میٹ لیب جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا انشاءاللہ اور ایمان بغیر کسی ایرر کے یہ ہمارے پاس لائسنس نمبر یہاں پہ شو ہو گیا ہے جو کہ دیٹس منقہ ہمارے پاس میٹ لیب جو ہے وہ ایکٹی ویٹ ہو گیا ہے تو ہمارا میٹ لیب سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایمان تھوڑا سا ٹائم تو لیتا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ریم کم ہوگی تو یہ پھر زیادہ ٹائم لے گا میرے پاس بھی 4GB کی ریم ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اگر آپ کے پاس 8GB تک ریم ہوگی تو یہ جلدی رن ہو جائے گا جلدی ایکزیکیوٹ ہوگا تو خیر بیٹے یہ ہو گیا باقی آپ لوگوں کو جو ٹیٹوریل تھے وہ انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے کس طرح لے کے چلنا انشاءاللہ الرحمن سب کا صاحب آپ کو ویڈیو ٹیٹوریل میں سمجھا دیا جائے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ